محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہو اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ عمرانی بہنہ اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے وہ پانچ باتیں کیا ہیں جماعت کی شکر لے رہو سموتا سنو اور اطاعت کرو ہجرت و جہاد بالجماعت و سمع و طاعت والہجرت و الجہاد فی سبیل اللہ پانچ باتیں ذرا اس مجھوے میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی اندازہ ہوا یہ تین سو میں ایک کی عوصت نہیں ہے کیا وجہ ہے مجھے میں کلمہ کھا چکا ہوں دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا وہ ہمیں یاد رہا انگریز کے دور میں نماز ٹھیک ہے نہیں لودہ تھا کہ نہیں حج تھا کہ نہیں زکاة ٹھیک ہے نہیں کلمہ شہادت تھا کہ نہیں یہاں یاد ہے اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں نہیں غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں شدی شدی بات ہے دو سو برس ایک سے ہے ہی نہیں اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جدو جہد کے وہ تقاضے ہیں بونیل اسلام و علا خمسین پہلی چھت کے پانچ ستون پہلی چھت تو ہے پانچ ستون بھی ہے تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی اتامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں لہٰذا جو اس کے لغازے میں وہ کیسے یاد ہوگے میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں کیسے تو میشہ سنا بھی ہو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم میں پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابوالالہ مودودی نے میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کونسی کتاب میں یہ میں آج سے پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوا مجھے چاہیے تیسند یہ حدیث اگر ہے تو کس رابی کے روایت ہے کونسی کتاب میں ہے میں نے ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا اور میں کس سے کر سکتا تھا کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے وہ اب بھی زندہ ہے موجود ہیں بزرگ ہیں میں ان کا اترام کرتا ہوں ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس جانے تو ذہن میں ہے نہیں نامانوس سے الفاظ ہیں اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی سوال پیدا ہوا کہ ہی چونہ اجل ہو گئی نگاہوں سے جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فنومنن ہے جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے دیشہ آپ کسی اور خیال میں ہے آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر جائے گا یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو بکر گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا اب یہ نراض ہوئے اپنے دل میں کیا کہ شکایت کی حضرت عبو بکر سے غالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت پیچے ہوئے تھے حضرت عبو بکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا سلام کا جواب نہیں دیا سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم دشمنی شروع سلام بڑی شئے ہے یہ انہوں نے بڑی بات پیسوس ہوئے وہ گئے حضرت عبو بکر آئے عثمان کیا وہ ابنا ہے عمر نے سلام کیا تمہیں تم نے جواب نہیں دیا کہا کہ ہاشا اکلا میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے یہ کیا مجھے اس لیے کہ تبچھو اس وقت کسی اور چیز پر کیوں آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتی آپ پڑھتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے دس دفعہ آپ نے نگاہوں نے گزری ہو آپ نے پڑھی نہیں یہ معاملہ ہے چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجن ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے لہذا جو اس کے تقادے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا الفاظ پڑھ لیتے ہیں مفہوم کی طرح توجہ نہیں ہوتے یہ تقادے اقامت دین کے جماعت لازم جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں چارانے کی ممری والی نہیں بلکہ بڑی مصبوط جماعت ڈسپلن جماعت سموطات والی جماعت لسننے ڈو بے یہ ہم نے پڑھی تھی دسوی جماعت میں ایک نظم آپ نے بھی پڑھی ہوگی چارج آف دی لائٹ بریگیڈ ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے وہ چھے سو افراد تھے اس دستے میں ایک ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے کیوں دانی طرح بھی توب خانہ لگا ہوا ہے بانی طرح بھی توب خانہ ہے سامنے بھی توب خانہ ہے بیجے بھی توب خانہ ہے اس حال میں رسالہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا خاتمہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سامنہ نے بلندر لیکن فوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوئسٹن کر سکے گئے یہ حکم کیوں دیا گیا جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمع نہیں رکھا جماعت اور جماعت بھی کیسی سم ہوتا آپ پالی جماعت لسنے لوگیں اور یہ جماعت کیا کرے گی تو کام ہجرت اور جہاد ہجرت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں شاید صرف بطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے حضور سے سنیے پوچھا گیا ایو الحجرت افسرو یا رسول اللہ اللہ کے رسول سب سے ایو الحجرت کونسی ہے یا جواب دیا انتہ جو را ما کرے یا رب مک کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے حجر کے معنی تعلق ختم کرنا ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہا اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے خلبے کی جت و جہد میں گھر بار اہل و عیال مال و مطال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے یہ حجرت سب سے اونچی حجرت ہویا شروع کہاں سے ہوئی نشوت لے رہے تھے آج فرص نہ کیا نہیں لوں گا حجرت شروع ہوگی کونسا شراب پیتا تھا آج دے کر لے کہ اب نہیں حجرت شروع ہوگی جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترکے تعلق اور چونٹی کیا ہے گھر بار مطال اہل و عیال مال و مناب سب کو چھوڑ کر نکل جانا جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے چہل و عیال کو لے کر گئے تھے تنہا تنہا کس لیے صرف اللہ کے دین کے غلب ہوتی جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا افضل الجہاد کیا ہے انتجاہدہ نفس کا فیتہ آت اللہ لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی نہ جنگ کی خواہش رکھی نہ اس کے دل میں شہادت کی عرضو تھی فقد ما تعلیٰ شعبت من النفاق تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے ایمان پر نہیں مرا زیرو لیول نہیں مائنس لیول جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی غلبے کی جتو جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے یہ وہ عرضو ہے جو عرضو کی محمد الرسول اللہ نے لَبَدِتُ عَنْ اُقْتَنَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سُمَّهُ يَا سُمَّهُ يَا سُمَّهُ اُقْتَنَا میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں گردن کٹ لانے کی